السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین جب کوئی معاملہ یا کوئی پیچیدہ مسئلہ یا کوئی پریشانیہ ہمارے پاس ہمارے جماعت کے پاس ہمارے کمیٹی کے پاس ہمارے تنظیموں کے پاس ہمارے وکیلوں کے پاس آ جائے ہماری پوری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی یعنی دونوں طرف کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں اور اس کے بعد میں فیصلے کو ان کے سامنے رکھیں عام طریقے سے دیکھا یہ جا رہا ہے بڑی تعداد میں ایک طرفہ جو فیصلہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوتا ہے کہ جو انصاف طلب کرنے کے لئے آیا ہوا ہے وہ مایوس ہو کے جاتا ہے اور جو واقعی مجرم ہیں وہ خوشی سے پھول جاتا ہے اور بے باک ہو جاتا ہے نڈر ہو جاتا ہے اس معاملے میں نہائیتی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے سور نساء سورت نمبر چار اس کی ایک آیت ہے آیت نمبر ایک سو پانچ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَّ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا ہم نے اس کتاب ہدایت کو دین کی تعلیمات کے ساتھ میں آپ کے پاس بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں جو سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے اس کی مطابق فیصلہ کریں اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ خیانت کرنے والے دھوکہ دینے والے دھگا دینے والے فریق ہیں پارٹی ہیں اس کی طرف داری نہ کریں ہوا یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنو عبیرق اس میں ایک شخص تھا جس کا نام بشیر ہے یہ بڑا منافق تھا منافق اس کو کہتے ہیں جو دل سے کافر ہو اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اس نے ایک مرتبہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرتِ رفعہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں ان کے دیوار کو توڑ کر اس نے کچھ آٹا ہے اور کچھ اسلحہیں ہتھیار ہوگیرہ اس کو چھوڑی کر لیا اور صبح ہوتے ہوتے یہ بات چاروں طرف پھیل گئی لوگوں نے یقین کر لیا اور ڈاؤٹ کر لیا یہ بشیر نام کا شخص ہے اسی نے شاید چوری کی ہوگی کب یہ یہ شخص قبیلے بنو عبیرقہ تھا اور اس قبیلے کو اس شخص کا سپورٹ کرنا ضروری تھا تو لوگوں کے درمیان میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے ایک صحابی تھے حضرتِ لبید رضی اللہ عنہ ان کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی اس کے بعد میں حضرتِ رفعہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بھتیجے حضرتِ قطادہ رضی اللہ عنہ کو ساری باتیں سمجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سننے کے بعد میں تحقیق کا وعدہ فرمایا کہ میں اس کی ریسرچ کروں گا جب قبیلِ بنو عبیرق کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ اب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے اس کے تحقیق کرنے کے وعدہ بھی فرمایا ہے اب وہ ایک چال چلے کہ ان میں اسیر نام کا ایک شخص تھا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو بڑے چالاک سمجھتے ہوں اس کو لے کر انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا اور مشورہ کے اندر یہ بات تیپ آئی کہ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ شخص جو بشیر نام کا ہے یہ مسلمان ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ دیندار گھرانی سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ میں بڑا غلط ہوا ہے کہ آپ کے دو صحابہ حضرت رفعہ اور حضرت قطاد رضی اللہ تعالی عنہم نے تیوری کا الزام لگایا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کو سننے کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حمایت اور ہماری سپورٹ کریں اور ہمارے طرف آپ کا جھکاؤ ہو یہ سب کچھ ہوا تو حضرت قطاد رضی اللہ تعالی عنہم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد میں آپ نے فرمایا تم بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی سند کے اور پروف کے ان کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو اس بات کو سننے کے بعد میں حضرت قطاد رضی اللہ تعالی عنہم اپنے چچا کے خدمت میں حاضر ہوئے یعنی حضرت رفعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس اور ساری باتیں اور کیسے ناغواری کا اظہار کرتے انہوں نے یہی کہا کہ توقل تعالی اللہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اللہ جو بھی فیصلہ کرے میں اس پر راضی ہوں بس یہ معامرہ یہاں تک ختم ہوا بس ہونا تھا کہ اللہ تعالی عنہم نے قرآن پاکی ان آیات کو نازل کی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جب اس کی چوری کھول کر سامنے آگئی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حقیقی مالی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اس کو اس کا مال سپرد کیا بس یہ پہلے ہی بشیر نام کا شخص منافق تھا یہ اسی وقت مرتد ہو گیا انہ اسلام کو چھوڑ دیا اور سیدھا مکہ بھا کر مشرقین کے ساتھ میں جا کر مل گیا اور کسی ایک عورت کے پاس یہ رہتا تھا حضرت حسان ابن صحابیت رضی اللہ عنہ کے کچھ اشعار اس عورت کے پاس پہنچے تو اس کے بعد میں تو اس نے اس کو اس بشیر نامی اس منافق کو بھی گھر سے باہر نکال دیا اس کے بعد کسی دوسری جگہ پر رہتا تھا اور وہاں پر بھی اس کی پرانی عادت تھی اپنے عادت کے مطابق اس نے دیوار کو توڑ کر مال کو چوری کرنے کی کوشش کی اتفاق سے وہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور ادھر ہی کیا ہو گیا ڈھیر ہو گیا مر گیا حضراتِ ناظرین یہ قرآن پاک کی اس آیت کا شان نزول ہے یعنی نازل ہونے کا ریزن اور سبب ہے اس کے اندر خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی تاقید کی ہے کہ آپ جو خیانت کرنے والے ہیں جو بشیر تھا جس نے چوری کی تھی اس کی طرفداری نہ کریں اس کا سپورٹ نہ کریں یعنی جب معاملہ آپ کے سامنے آ جائے پوری طریقے سے اچھی طریقے سے جان چلیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے آپ کے جو کچھ بے فیصلے ہوتے ہیں منزل من اللہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر کہیں کوتائی نہ ہونے پائے تو اس لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک اس آیت کو نازل فرما کر آپ کی اصلاح فرمائی ہے حضراتِ گرامے اس واقعے کے ذریعے سے صاف طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ علم ملتا ہے ہم جو معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو عام طریقے سے دیکھا یہ گیا ہے ایک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے ایک طرف جھک کر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وکیلوں کے پاس معاملات کو لے کے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے جو معاملہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور سراسر غلط ہے اس کے باوجود توڑ مروڑ کے غلط سرط دلائل کو دے کر کسی طریقے سے اس سے پیسے کو اینٹنے کے لئے اور اپنے پیٹ کو ناجائز مال کے ذریعے سے بھرنے کے لئے یا کوئی تنظیم ہے جماعت ہے کمیٹی ہے اپنے وقار کو اپنے مقام کو اس فریق کے سامنے بڑھانے کے لئے اس طرح کا کبھی کبھی فیصلہ دے دیا جاتا ہے خدا کی قسم اس سے ہوگا یہ ایک طرف جو انصاف کے امید میں تھا وہ تو نا امید ہو جائے گا اور جس نے ظلم کیا ہے جو واقعی کسروار ہے جس کی غلطی ہے وہ بے باک ہو جائے گا نیڈر ہو جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم میں خاندان میں معاشرے میں علاقے میں امن ہے سکون ہے شانتی ہے یہ تو ختم ہو جائے گا حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر یہ تحیہ کریں جب اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئے تو ہم خدارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناتے ایک طرفہ فیصلہ دیئے بغیر انصاف کے ساتھ میں معاملے کو حل کر کے اللہ کو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اس توفیق سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو مال امال فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین